وہ ہمارے لئے بھگوان کے سمان ہے جو سمات کے لئے کھڑے ہیں ان کے لئے ہم اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہیں جائے بھی جائے بھی مانوہ کانسی رام صاحب نے ہمارے سمات کے لئے کیا اسی طرح سے وہ چنسے گر راون چنسے گر راون میں کتنا جوز نہیں ہے تھوڑا بہت آپ بھی اداع لیجیے ان کا جوز ہمارے رگ رگ میں بلڈ بن کے دوڑ رہا ہے آج دکھائیں گے ہم طاقت کہ یہ روار سماج کے کسی برک کو اتنا دبانے کا مطلب کیا ہوتا ہے نمسکار آپ سبھی کا جنتہ کا راج میں بہت دو سواگت ہے اس وقت ہم چھترپور جلے میں ہیں جو مدی پردیس میں آتا ہے اور یہاں پر آپ پیچھے دیں گے دیکھیں گے بابا صاحب امیٹ کر جی کی پردما ہے بدھر جی کی پردما ہے یہاں پر نیا گاؤں کے لوگ ہیں جو چنسے کر راون کا کافلہ آ جانے والا ہے یہ سب ان کے سواگت کے لئے یہاں پر کھڑے ہیں تو ان سب سے جانتے ہیں کتنے اتسائید ہیں چنسے کر جی سے ملنے کے لئے کیا نام ہے آپ کا محیس برما نام میرہ محیس جی نیا گاؤں سے ہی برون کرتے ہیں کتنے اتسائید ہیں سب لوگ چنسے کر راون سے بنے کے لئے بہت بہت زیادہ اتسائید ہیں آج ہمارے یہاں پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے اتنا اتسائید بھائی کہ روم روم ہے بالکل جیسے جیسے چنگاری پھونکتی ہو اور ہم لوگ سب لوگ ساتھ میں مل کر جائیں گے ابھی ہم لوگ جھانسی گئے تھے ان کا سواگتا کرنے کے لئے ابھی مندن کرنے کے لئے اب ہم ان کے ساتھ یہاں سے میلا گراؤنڈ کے لئے پرستان کریں گے اور وہاں پر جس کو ہمارے بھیمرا امبیٹ کو سندسے کر راون جی سمہودت کریں گے اور اس مددے پر بھی بات ہوگی جس میں گھڑا گاؤں میں ہمارے سماج کے لوگوں کے ساتھ یہ دیکھتے جائیے کہ بہت سارے بہان یہاں سے گزرے ہیں اور چندسے کر راون کا کافلہ ابھی یہاں سے گزرا نہیں ہے یہاں سے گزرنے والا ہے اور جتنے سارے مددے ہیں جیسا کہ نیا گاؤں کے بھائیے وہ بتا رہے ہیں کہ گھڑا گاؤں میں جو ہوا تھا تو سب سے ایک بار جانیں گے ہم کی دلوت سمدائے جو ہے پورا کتنا آہاد ہے جو گھڑا میں ہوا ہے بہت زیادہ سبھی لوگ آہاد ہیں اور اب کیا مالو کوٹ نے جو ہے انہیں گرفتار گیا جو سالگرام تھا سالگرام کو گرفتار کرنے کے بعد وہ ایک بہانہ ہے چندسے کر راونڈ جی آ رہے ہیں اس کے لیے ایک بہانہ کیا گیا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے ان کا اتنا زیادہ اپنے بھائی کے لیے گروہ جی کا زیادہ وہ ہے کہ کوئی عام آدمی اگر ہوتا پسٹل چلاتا تو اسے چھ مہینے تک اس کی جمانت ہو جاتی اور وہ باہر نہیں آتا لیکن یہ کیا ہے کہ اس میں دھارہ نہیں لگائی گئی ہے کٹگی دھارہ نہیں لگائی گئی ہے جو بھی مقدمہ ان کے اوپر قائم ہوئے اس میں کانون کی بھی کچھ گلتیاں ہیں جو جتنے جلدی انہوں نے جمانت دے دی جو اسی اکٹی کے جو نیام ہوتے ہیں اس کے اکورڈنگ اتنے جلدی کوئی بھی افرادی ہو اس کو جمانت نہیں ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں سازن پر سازن کی بھی گلتی ہے جو ان کے بابا کے پردی پیار ہے جو تو وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی افرادی ہوتا ہے وہ کانون کی نجر میں ایک افرادی ہوتا ہے اس کے پردی کسی بھی آستہ سے نہ جوڑا جائے تاکہ جو بھی کانون کا اولنگن ہوتا ہے وہ نہ ہو اسی لیے ہم جو چندسے کا راور جی نے آ رہے ہیں وہ اسی مددے پر بات کریں گے کہ جو بھی یہاں پر سازن پر سازن نے گلتیاں کی ہیں وہ اس کو نہ کریں وہ آگے جو گلتیاں ہونے والی ہوں اس کو بڑا بنا دے اسی لیے یہاں پہ جو سب ہی سماج ملکے جو ہمارے سادھی بندو ہیں وہ سب یہی سازن پر سازن کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ گلتیاں کی سازن پر سازن ان کا پکچھ لیا ہے وہ نہیں کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سماج میں ایک غلط میسیج جاتا ہے کہ جو بھی دبنگ یا جو بھی دبنگ نیتا ہوتے ہیں یا جو بھی دبنگ دل ہوتے ہیں وہ ان کو بڑا ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اور کرائم کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ رہتا ہے کہ ہمارے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سامردھن میں آئیں گے وہ سازن پر سازن سے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹ مل جائے گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ کرائم اور بڑھتا ہے بڑھتا جاتا ہے بلکل اور کانون کی جو دیوی ہوتی ہے ان کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے تو کون اوچا ہے کون نیچا ہے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہ دیکھ کر نیا نہیں ہونا چاہیے یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چندسگر راوڑ آ رہے ہیں اس وائے سے یہ پلاننگ تھی سب کہ گرفتاری کر لی بیلوی کروا دی اس وائے سے ایسا لگتا ہے ہاں اسی کے ڈر سے انہوں نے گرفتاری کی ہے سب سے پہلے اسی کے ڈر سے پورا ڈر تھا انہوں نے چندسگر راوڑ جی کا کہ وہ آئیں گے نیائے مانگیں گے اور انہیں وہاں سے گرفتار کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ہم کلٹیٹ پر دباؤ دلائیں گے ایس پی صاحب کے اوپر دباؤ ڈالیں گے پورے جلے میں ہم لوگ کوہرام مچا دیں گے یہ بہت ہی دیر کیسے در اسی دن بن گیا تھا جس دن بھیمارمی گڑا گاؤں پہنچی تھی جس دن بھیمارمی گڑا پہنچی تھی اسی دن سے ڈر بن گیا تھا تو چلی ہم اس وقت نئے گاؤں کے لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں تو اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ چندسگر راوڑ کا کافلہ چھترپور جانے والا ہے وہاں جو لوگ ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اور چندسگر راوڑ آگر کیا کہہ کے جاتے ہیں وہ بھی سب آپ کو جائے بھیم جائے بھیم جائے بھیم جائے بھیم یہ چلی آپ سبی کے بہت بات ایک آخری سوال اور ہے تو چندسگر راوڑ ہے آپ کو کتنی امیدوں سے بھوست کی راجنی تیم ہے کیا تہلگہ مچائیں گے نہیں مچائیں گے ہندرین پرشن وہ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے بھگوان کے سمانے جو سماعت کے لیے کھڑے ہیں وہ ان کے لیے ہم اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں جائے بھیم جائے بھیم جس طرح سے مانوہ کانسی رام صاحب نے ہمارے سماعت کے لیے کیا اسی طرح سے چندسگر راوڑ چندسگر راوڑ میں کتنا جوز نہیں ہے تھوڑا بہت آپ بھی ادھائی جیے ان کا جوز ہمارے رگ رگ میں بلد بن کے دوڑ رہا ہے آج دکھائیں گے ہم تاگت کہ یہ ہر وارس سماعت کے کسی برک کو اتنا دبانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو دکھایا جائے گا اس کو دکھایا جائے گا وہاں پہ کہ یہاں بھی مارمی میں کتنی تاگت ہے ہمارے بھی مارمی کے جو بیدھان سواد دیکھش ہیں موکیس ہیں چندوان گرام سواد دیکھش ہیں ان لوگوں کے سب کے نتوت میں جا کر جیتند بھارتی کے نتوت میں جا کر چندسگر بھائی کے نتوت میں جا کر آج چھترپور جلے میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی دیکھنا آپ چل یہ تو چلتے ہیں اور دیکھتا ہے کہ چھترپور گراؤن کتنا بھرتا اس سے پہلے کیمرہ سب کے طرف گماں دیجئے گا یہ سب تو ہم اس وقت نیا گاؤں میں تھے اور یہاں پر بھیم آرمی کے سب ہی پتادکاری ہیں اور سب ہی گاؤں کے ہی لوگ ہیں کہ کوئی باہر سے بھی آیا ہے اور سب ہی لوگ چھترپور جانے والے ہیں چلیے سب سے چھترپور میں جا کے بھی ملتے ہیں تو آپ سب ہی گاؤں بہت بہت دھنواد اور ہماری آڈینس کا بہت بہت دھنواد تینکیو